اسلام علیکم جی کیسے آپ سب جیسا کہ جانتے ہیں کہ سارا خان اور فلک شبیر کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی جیسے نیمن سے نوازہ ہے جس کا نام انہوں نے آلیانہ فلک رکھا ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کی جان بنی ہوئی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آگا علی خان کو اور ہنہ الطاف کو بھی ہے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے مزید معلومات کے لئے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں گے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ پوری انفرمیش آگا علی خان نے ایک میسج لکھا ہے کہ سارا خان کی بیٹی کی پدائش کے ساتھ میں ان کا ڈی ایم فل ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولا سے کیوں نہیں نوازہ کیا ہنہ خان بانج ہے کیا ہنہ خان بچے پیدا نہیں کر سکتی ہیں تو ساتھ ہی آگا خان علی خان نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ اسے کب کسی سے نوازنا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے اچھے نصیب کی دعائیں کرتے ہیں آپ اس ویڈیو میں ضرور بتائیں کہ کیا لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے ہنہ الطاف اور آگا علی خان کے بارے ہم نے ہنہ الطاف سے شادی سے پہلے آگا علی خان اور سارا خان کافی ٹائم افیر میں رہے اور انہوں نے اپنے اس افیر اور ریلیشنشپ کا کھلم کھلا اظہار بھی کیا ان کی شادی کی بات تک تیہ ہو گئی تھی کارڈ بھی چھپ گئے تھے لیکن کچھ عرصے پہلے ان کا بریک اپ ہو گیا اور بارہ انٹرویو میں انہوں نے اپنے بریک اپ کے بارے میں بتایا لیکن کبھی بھی بریک اپ کی وجہ بریک اپ کے فوراں بعد آگا علی خان اور ہنہ الطاف نے شادی کر لی اور سارا خان کی شادی کچھ عرصہ پہلے فلک شبیر سے ہوئی جس کے ایک سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی کی نیمت سے نوازا جس کا نام انہوں نے علیانہ فلک رکھا ہے بیٹی کی پیدائش کے ساتھ میں جہاں لوگ سارا خان اور فلک شبیر کو بہت مبارک بات دے رہے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آگا علی خان اور ہنہ الطاف کو بیسیکلی آگا علی خان اور سارا خان کے بریک اپ کی وجہ سے ہنہ الطاف بہت ساری سرخیوں میں آتی رہ گئی انہیں بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ان کا سٹار دم بھی ختم ہو گیا اور سارا خان اور فلک شبیر نے اپنی بیٹی کی تصاویر بھی انٹرونیٹ پہ شیئر کی ہیں جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا بہت شکر ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آگا علی خان نے بہت افسور سے بتایا ہے کہ لوگوں کی یہ بات انہیں تکلیق دیتی ہیں کہ جب وہ ہنہ خان کو بانچ کہتے ہیں یا یہ کہ وہ بچے پیدا نہیں کر سکتے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے کہ بے شک نصیب اچھے کرنے والا اللہ کی زارزہ